موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمین امم بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اس کے لئے ان پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں سوال بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے تمام اصول و قواعد کی پابندی کریں خاص طور سے ان باتوں پر دھیان نہ ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیار کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہیں ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم میرا نمہ عبدالگفر میں ویشٹ بنگال سے ہوں میرا سوال ہے اگر آجان کا الفاظ تھوڑا بہت گلت ہے تو کیا اس مسجد میں نماز آدھا کر سکتے ہیں یا قبول ہوگا یا نہیں یا نہیں قبول ہوگا تو کیا دوبارہ آجان دینا پڑے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب چاہیے یہ ہمارے عبدالغفر بھائی ہیں ویشٹ بنگال سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کسی مسجد میں آزان دیتی بھی آزان میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں نماز ہو جائے گی کی نہیں تو دیکھئے آزان میں گلتی ہونا تو ایک الگ چیز ہے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے آزان بھی نہیں دیا اور ایسے ہی نماز پڑھ لیا تو آزان نہ دینے کا گناہ ہوگا یہ فرض کفایہ ہے کچھ لوگوں کو کرنا چاہیے نہیں کیا تو اس کے لئے گنے گار ہوں گے جو لوگ بھی اس کے مصول ہیں لیکن اگر نماز پڑھ لی گئی ہے بگر آزان کے تو نماز اپنی اگر پر صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک دوسرے سے لازمان مربوط نہیں ہیں یعنی نماز کی صحت کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ آزان ہوگی تب ہی نماز صحیح ہو سکتی بگر آزان کے بھی کسی نے نماز پڑھ لیا تو نماز اس کی ہو جائے گی تو غلطی کی بات تو الگ چیز ہے سرے سے آزان ہی نہ ہو تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے علماء نے تقریبا نہیں بات کی شیخ بن مباد شیخ بن عسیم رحمہ اللہ سب نے یہ بات کی لیکن یہ ساتھ میں بھی ذہن میں رہے کہ آزان دینے کے لئے اچھی آدمی کو چننا چاہے جس کو آزان دینا آتا ہو ایسا تو نہیں کر سکتی کہ آزان ہی نہ ہو یہ ایک حکم ہے ایک مسئلہ ہے کہ بگر آزان کی بھی نماز پڑھ لی گی تو نماز ہو جائے گی لیکن آزان اگر ترک کر دی گئی تو اس کا گناہ ملے گا اور آزان دی جا رہی ہے اس میں غلطی ہو رہی ہے تو جن لوگوں نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آزان دینا نہیں آتا تو کیوں اس کو آزان دینے پر لگا دیا گیا ویسے عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً جو ہے آزان جو لوگ دیتے ہیں اگر ان کو نہیں آتا کچھ نئے ہوتے ہیں تو کچھ دن میں وہ سیکھ جاتے ہیں تو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے جسے رگولہ رضان دینا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ نماز پڑھیں گے وہاں پر صرف آزان کی وجہ سے آپ جماعت سے نہیں نکل سکتے اگر اصلاع نہیں بھی کر رہا ہے تو بھی آپ نماز پڑھیں گے نماز آپ کی وہاں پر ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سر یہ میرا کہنا تھا ہمارے ابو جان سر گھٹکا پان بہت زیادہ کھاتے ہیں تمباکو ساتھ اور ہماری امی بھی کھاتی ہیں جب ان کو ڈاٹا جائے تو مارنے دور جاتی ہیں بہت مارتی ہیں سر سر کچھ بتائیے سر میرے امی اور ابو کو دونوں کا گھٹکا کھانا چھوڑتے ہیں سر السلام علیکم بچہ ہے چھوٹا سا اس کا سوال یہ ہے کہ اس کے ابو جان امی جان والدین گھٹکا کھاتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں اور اگر ان کو ٹوکیں تو بچے بیمار پڑتی ہیں تو کیا ترقیب ہے کہ ان کا گھٹکا چھوڑیا ہے تو دیکھیں آپ کے گھر میں اور بھی لوگ ہوں گے رشدار ہوں گے آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں ان سے کہیں کہ آپ اجرہ ان سے بات کریں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعی اللہ نے آپ کو اتنا شور دیا بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اس کی فکر ہے تو آپ ان کو ظاہر ہے مسلمان ہیں تو شریعت کی حوالے سے تو آپ ان کو بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے بھی اور اللہ کے نبی صدق نے بھی نشاوار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اس کو نقصان دے مانتی ہے ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ اس کو نقصان دے مانتے ہیں پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ نقصان دے ہے یہ خطرناک ہے اس سے بچنا چاہیے بلکہ خود جو سگریٹ یا نشاوار چیزیں ہوتی ہیں اس کی پیکٹ پہ لکھا ہوتا وہ پیکٹ بھی بولتی ہے کہ یہ چیز سہت کے لئے نقصان دے ہے حتیٰ کی کبھی تو اس پہ لکھا رہتا تھا انگلش میں کہ یہ چیز نقصان دے ہے لیکن بہت سارے لوگ جو انپڑھ ہیں نہیں پڑھے لکھے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ کیا لکھا ہوا یعنی یہ وارننگ وہ نہیں کیچ کر پاتے تھے تو اب جو پیکٹیں آتی ہیں ان پہ صرف لکھا نہیں رہتا ہے بلکہ وہ تصویر بھی بنی رہتی ہے اسے کینسر ہو جائے گا تاکہ ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں وہ دیکھے تو چونکے کیے کسی تصویر یہ کیا ہے پوچھت آج کرے گا تو بتائیں کہ یہ چیز ہے تو جو انپڑھ ہے نہ سمجھے اس کو بھی پتا چل جائے یہ اچھی نقصان دے تو یہ ساری چیزیں ان کو بتائیں کہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے اور خود اس کا ایک خطرناک انجام یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر والدین کھاتے ہیں تو کبھی کبھی بچوں میں بھی عادت منتقل ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں اپنے طور سے پیار محبت سے ان کو بتانے کی سمجھانے کی اور بھی جو آپ کے رشدار ہیں جو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں آپ تو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں لوگ ہیں اور ان کو اتنا شعور ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو ان سے بھی آپ کہہ کے یا آپ کسی مسجد میں کسی ایریے میں ہیں آپ وہاں کے امام صاحب سے بات کیجئے علماء سے بات کیجئے وہ ان سے آپ کے والی صاحب سے بات کریں گے تو اچھی بات ہے آپ نے کوشش کی ہے کوشش کرتے رہیں باقی ہدایت دینا اور صحیح راستے پر آنا اللہ کا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ یعنی ہماری ذمہ داری صرفی ہے وارن کر دینا بتا دینا جو حق بات ہے وہ پہنچا دینا اور ہم کیا ہے کسی پہ دار ہوگا نہیں ہے اگر کوئی مانتا تو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں بس اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کوشش جاری رکھیں اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کوشش میں کامیاب ہوں امید ہے کہ جواب آپ کو مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اگر سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ دو سجدوں کے بعد کیا سکون سے بیٹھ کر اٹھنا چاہیے یہ میری وضاحت کر دیں اور دلیل دیں گے تو بہتر ہوگا یہ شکریہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ دو سجدوں کے بعد جب اٹھتے ہیں تو بیٹھ کر اٹھنا چاہیے کی نہیں اس کی دلیل دیں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو دلیل بھی دیں گے صحیح بات دیکھیں اس میں یہی ہے کہ دو سجدوں سے یعنی جب پہلی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں دو سجدہ کیے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سائے لوگ ایسے ڈائریکٹ اٹھ جاتے ہیں بے گیر بیٹھے ہوئے تو دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد کہتے ہیں تو جلسہ استرہات یہ بقیدہ حدیث ثابت ہے بہت ساری حدیث میں ہے آپ نے دلیل مانگی ہے تو دیکھیں صحیی وخاری کے حدیثمغر 800-23 مالک ابن الہوریس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ان سے مروی ہے انہورا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ سالی نماز پڑھتی ہوئے فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکت کے بعد اٹھتے تھے یا پھر یہ ہے کہ تیسری رکت کے بعد اٹھتے تھے یعنی دو سجدوں کے بعد جب آپ اٹھتے تھے کھڑے ہونا ہوتا ہوتا تو کیا کرتے تھے لَمِيَنْ هَزْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِدًا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کی بیٹ نہیں آتے تھے آرام سے بیٹ آتے تھے اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث مبر 823 تو آپ نے حوالہ مانگا ہے میں نے حوالہ آپ کو دیکھ دیا صحیح بخاری کے حدیث ہے قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب ہے اور حدیث مبر 823 تو اس حدیث میں یہ بات منقول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑتے تھے کہ جب دو صدی اللہ علیہ وسلم کے بعد اٹھنا ہوتا تھا جس رکت میں دو صدی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑے ہونا ہوتا ہے جیسے پہلی رکت ہے دو صدی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کھڑے ہونا ہے ایسے ہی تیسری رکت ہے دوسری رکت کے بعد تو تشہود ہوتا ہے تیسری رکت ہے اس کے بعد آپ کو کھڑے ہونا ہے چوتری رکت کے بعد تو سلام پھر نہ ہوتا ہے تو یہ جو تاک رکتے ہیں نماز کی جو تاک رکتے ہیں اس میں جب کھڑے ہونا ہوتا ہے تو دو سجنوں کے بعد بیٹھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے سعی بخاری کے حدیث ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے روایت کے الفاظ کیا ہے کہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پڑھتے ہوئے اور اس طرح سے آپ نے نماز پڑھی ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ دو سجدوں کے بعد جب آپ کو کھڑے ہونا ہو اگلی رکت کے لئے یعنی نماز کی جو تاق رکھتے ہیں ان میں کھڑے ہونا ہوتا ہے تو ان میں آپ کو جل سے استرہات کرنا چاہیے اس کو جل سے استرہات کرتے ہیں تھوڑی در بیٹھ کے اٹھنا چاہیے یہی بات صحیح بہت سارے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اس حدیث کی ادھر ادھر کی تعویل کرتے ہیں کہ آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے کیا یہ تعویلات بیکار ہیں صحیح بات یہ ہے کہ صحابی نے باقعدہ تعلیمی کے لئے نکل کیا ہے باقعدہ آپ کا ایک عمل نکل کیا ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے تو ہم کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں بیکہ نے راجستان سے بول رہا ہوں کیا سجدے کی حالت میں قرآنی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یا قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں وضاحت کریں جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی ہیں راجستان سے سوال کر رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں قرآن مجید کی جہاں تک بات ہے تو سجدے وغیرہ میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے لیکن قرآن کی آیات کی وہ ٹکڑے جو اپنے آپ میں دعا کامانا رکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے تو ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں کی تلاوت نہیں کرنی ہے سجدے میں نہ رکھو میں لیکن سجدے میں آیات کے وہ ٹکڑے جو اپنے اندر دعا کامانا لیے ہیں جس میں اللہ اسے کچھ مانگا جا رہا ہے جیسے ایدن سرات المستقیم سور فاتحہ میں اللہ سے کچھ مانگا ہے رب زندہ علماء اللہ تعالیٰ مجھے علم دے تو اس طرح کے جو بھی آیات ہیں تو آیات کے ان ٹکڑوں کو بطور دعا اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ رکو اور سجدے میں تلاوت نہیں ہونے چاہے اسے منع کیا گیا ہے لیکن آیات کے وہ ٹکڑے جو دعا کامانا لیے ہیں تو بطور دعا ان کو پڑھ سکتے ہیں رہی بات ترجمہ کی تو یہ سوال بار بار ہمارے پاس آتا ہے کہ سجدے وغیرہ میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے کی نہیں اور میں کئی بار جواب دے چکا ہوں تفصیل سے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں جواب آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے مل جائے گا یہاں صرف اتنا کہتا ہوں کہ علماء کا اختلاف ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اردو میں نہیں دعا کر سکتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ اگر آدمی معذور ہے اس کو نہیں یاد دے کوشش ہونی چاہیے کہ عربی میں دعا کریں دعائیں یاد کر لیں لیکن اگر اس کو نہیں یاد دے کچھ دن کے لیے ابھی یاد کر رہا تو اگر وہ کرنا چاہے تو اردو میں کر سکتا ہے گرچہ یہ بہتر نہیں لیکن اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دعائیں یاد کر کے ان کو سجدے میں پڑھیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میں سوالی رہے ہیں کہ اگر پاؤں میں بینڈریج بھاندھا ہو پاؤں ٹھوٹنے کے لئے سے پلاسٹر بھاندھا ہو پاؤں میں تو وضو اس میں کیسے کریں گے وضو کرنے کی کیا صورت ہوگی اور یہی کیبل دیس کو تھوڑا انگلی باہن دکھ رہا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انگلی کا پانی پڑے گا تو زخم کے چانسز ہیں تو ایسی صورت میں مضو کیسے کیا جائے مسا کریں گے تو مسا کہتے کریں گے انشاء میں بھی اور اوپر میں بھی کیسے کریں گے مہربانی ہوگے بتا دیجئے جزاکم اللہ خیرا ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پاؤں پہ پلاسٹر لگا ہوا ہے تو وضو کیسے کریں گے تو دیکھیں پاؤں ہو ہاتھ ہو وضو کے جو بھی آزہ ہیں جو بھی پارٹس ہیں ان پہ اگر پلاسٹر ہے پٹی ہے تو آپ کے لئے آسانی ہے کہ آپ اس میں مسا کر سکتے ہیں آپ اس میں مسا کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے وہ ہاتھ میں پٹی ہو پاؤں میں ہو مسا کر لیں اس کو دھولنے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ کریں کہ انگلی باہر نکلی ہوئی ہے اور ڈاکٹر نکال اس پہ پانی پڑے گا کچھ ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ انگلی بھی مت دھولیں اس پہ بھی مسا کر سکتے ہیں پٹی بھی پلاسٹر پہ بھی مسا کریں انگلی بھی مسا کر لیں یہ دین بہت آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز کے لئے جس طرح سے سختیاں ہیں کہ نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ یایں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیڑ یایں لیڑ کے نہیں تو اشارے سے لیکن ہر حال میں جب تک ہمارا دماغ کام کر رہا ہے تب تک نماز ہمارے لئے معاف نہیں ہے پڑھیں گے تو ایک طرف جس طرح سے سختیاں ہیں دوسری طرف ویسے ہی آسانیاں بھی ہیں کہ اگر آدمی کسی تکلیف میں ہے تو آسانیاں بھی ہیں ایسی وضع کے بارے میں بھی آسانی ہے غسل کے بارے میں آسانی ہے پانی نہیں ہے تو تیمیم کر سکتا ہے مسا کر سکتا ہے تو آپ ایسے صورت میں مسا کر سکتے ہیں پلاسٹر پر یا زخم ہے پٹی ہے کوئی بھی ہے ایسی جگہوں پر مسا کر سکتے ہیں کوئی مسا کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں سعودی عرب ریاض سے بول رہا ہوں میرا نام محمد شبیر ہے میرا تعلق کرناٹک سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں تین چار بچے کے بعد اپنا آپ نشن کروا لیتی ہے بچہ نہیں ہونے کے لیے تو اکثر یہی سنا گیا ہے کہ ان کا حج عمرہ نہیں ہوتا ہے اس کے کیا حقیقت ہے اس بارے میں ذرا وضاحت کیجئے صحیح حدیث سے السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کرنا ان کا کہنا ہے کہ جو عورتیں تین چار بچوں کے بعد آپریشن کرا لیتی ہیں یعنی وہ بچے اس کے بعد پیدا نہیں کرنا چاہتی ہیں تو ان کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا ہے ایسا کہیں انہوں نے سنا ہے تو دیکھیں ہماری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی نے آپریشن کرا لیا تو اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوا قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی نص اور ایسی کوئی بات ملنا تو بہت بائد ہے کیونکہ اللہ ایک نبی سم کے زمان میں وہ زمان میں آپریشن ہوتا بھی نہیں تھا تو ایسی کوئی قرآنی آیت تو ہو نہیں سکتی حدیث ہو نہیں سکتی اور اہی بات دیگر احادیث آیا سے استلال کی تو ایسی کوئی بات اہل علم نے کہی ہو میرے علم میں میری معلومات میں نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوگا البتہ یہ ایک الگ بات ہو سکتی کہ کسی عورت کا ایسا کرنا یا کسی شہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو الگ چیز ہے ورنہ بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے جو ترکی کا اسلامی سیرل چل رہے ہیں ارتگرل اور قلوس عثمان اس میں مسلم ایکٹر جو گلے میں سلیب ڈال لے رکھتے ہیں اور عیسائی بنے ہوئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد ہی مانگتے ہیں انہیں خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں کیا وہ فرید مسلمان ہی ہوں گے یا اسلام سے خالد ہو جائیں گے مجھے اس کا جواب دیجئے پلیز یہ ہمارے گھائی ان کا سوال یہ ہے کہ ترکی وغیرہ کی طرف سے جو سیریل آتا ہے جو ڈرامے ہیں اس میں ایک مسلمان عیسائی بن کے اس کا کردار ادا کرتا ہے سلیب پہنتا ہے تو یہ مسلمان رہی جاتا ہے کی نہیں یہ مسلمان ہے کی نہیں تو دیکھیں ایسے لوگوں کو ہم کافر تو نہیں کہتے اللہ علم کیا معاملہ ہے ان کا اور اتنے دور کا مسئلہ ہے وہاں کی علمات ہے کریں گے کافر ہے کیا ہے ہم زیادہ دا یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے لیکن اس بندے نے کیوں ایسا کیا اس کی کیا معلومات تھے اس کے پاس علم تھا نہیں تھا اس کو بتایا گیا نہیں بتایا گیا اس پر حجت قائم کی گئی نہیں یہ بہت سارے مراحل ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے سے پہلے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں تو ایسے اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہے دیا جائے وہ بھی ایک الگ جگہ کہیں بہت دور کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے مہارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کن حالات میں اس نے ایسا کیا ہے کیا وجوہات تھیں اس کو کوئی سمجھائے گیا بتایا گیا کچھ بھی ہمارے پاس اس کے پاس معلومات نہیں ہیں تو ہم بالکل بھی ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہہ سکتے کیا ہیں اللہ جانے وہاں کے لوگ تے کر سکتے ہیں ہم زیادہ اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اس طرح کے ڈرامے اس طرح کے سیریل اور اس طرح کے کردہ نبانا یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور میں دیکھ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ جو فرض نماز ہے تو وہ کتنے منٹ میں پڑھنی چاہیے سوال اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے مسجد کے جو ایمام ہے تو وہ عشاء کی نماز پڑھا دے تیرہ ہے پندرہ منٹ پڑھا دے تو پندرہ منٹ کی نماز پڑھا دے لوگ ان کو بولتے کیا بیدی لمبے لمبے نماز کی پڑھا دے پھر ایسے زہر حصر کی بات ہے کہ زہر حصر کی نماز وہ گیارہ بارہ منٹ کی نماز پڑھا دے تو کیا وہ جو ایمام صاحب جس طرح سے نماز پڑھا دے تو کیا وہ صحیح ہے مقتدے لوگ انہیں بولتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کے ساتھ جگڑ بھی جاتے ہیں کہ آپ نے اتنی لمبی کی نماز پڑھا ہی اسلام علیکم یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کہیں پہ ایمام صاحب ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں تیرہ منٹ یا اس سے زیادہ زہر حصر کی نماز میں گیارہ بارہ منٹ لے رہتے ہیں بہت لمبا ٹائم چلا جاتا ہے اور بہت سارے مقتدی حضرات اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کتنے لوگ ان سے لڑ پڑھتے ہیں جھگر پڑھتے ہیں کہ ایمام صاحب آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا رہے ہیں یہ سوال ہے آپ کا دیکھیں بہت ساری مساجد میں ایمام کے لئے یہ دشواری ہوتی ہے کہ وہ کس کی بات مانے ملکہ دس طرح کے لوگ ہیں اور دس طرح کی بات کہتے ہیں کوئی بندہ آکے کہتا ہے نماز لمبی پڑھاؤ کوئی کہتا ہے نماز چھوٹی پڑھاؤ کوئی کہتا ہے اس طرح پڑھ تو بچارہ ایمام کیا کرے گا تو یہ طریقہ صحیح نہیں کہ مقتدی لوگ ایمام پہ ٹوٹ پڑھیں اور وہ اس کو گائیڈ کریں کہ کیسے نماز پڑھانا ہے مقتدی عام طور سے یہ علماء بھی نہیں ہوتے تو ایک جو ایمام ہے ہم تو اس کے ساتھ حسنے ذن رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کس حالت میں ہوگا بچارہ ہم بھی اسی لائن کے ہیں ہم کو پتا ہے کہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں جس کے ٹرسٹیان باقاعدہ اس ایمام کو پابند کرتے ہیں کہ تم اتنے منٹ سے کم نماز نہیں پڑھانا میں ممبئی میں رہتا ہوں ممبئی میں کچھ مزددیں ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں جہاں پہ نماز بہت لمبی لمبی ہوتی ہے وہاں کے ایمام کا قصور نہیں ہے وہاں کی انتظامیہ نے اس کو پابند کیا ہے کہ تم کو اتنی لمبی نماز پڑھانے گا وہ بچارہ کیا کرے گا آپ اس سے جا کے جھڑا کرتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان سے ملیں جو مسجد کا صدر ہے اس سے بات کریں کیونکہ وہ آدمی کسی ایک ہی کو فالو کر سکتا ہے خود میرا معاملہ ہے کسی مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں کبھی پڑھاتا تھا مستقل تو وہاں کے جو مسلیان تھے ہر آدمی آکے بولتا تھا کہ مولانا اس ٹاپک پہ جمعہ پڑھائی ہے کوئی کہتا ہے یہ موضوع کوئی کہتا ہے یہ موضوع اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خامی کیا ہے اب دیکھا وہ سود کھا رہا ہے تو کہیں گے مولانا اگلا جمعہ آپ سود پر بڑھا دیئے کسی کو دیکھا کہ یہ کوئی غلط تجارت کر رہا ہے تو جھگڑا ہو گیا تو کہیں گے مولانا اگلا جمعہ جرہ اس پر بڑھا دیئے تو مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کسی خسلہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کا لیوادہ اڑ کے یا دینی لباس میں دینی بھیس میں اس کو سلواتیں سنائی جائے تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ایسے حالات میں میرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ہی جواب دیتا ہوں کہ بھائی جس ٹاپک پہ آپ کو خطبہ سننا ہے مجھ سے نہ بات کریں آپ مسجد کے صدر سے بات کریں وہ مجھ کو بتائیں کہ جو ٹاپک جو موضوع میں اس پر بات کروں گا آپ دس لوگ ہیں دس طرح کا ٹاپک دے رہے ہیں آدمی کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے تو یہ جو آپ کے امام صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ بارہ منٹ دس منٹ اتنا پڑھا رہے ہیں تو آپ ان سے جھگڑا نہ کریں آپ پتا تو کریں کہ بچارہ کیوں ایسا کر رہا ہے کہیں اس پر فورس تو نہیں کہا کیونکہ میں خود ایسی مسجدوں کو جانتا ہوں میں نام بھی لے سکتا ہوں جہاں پہ باقعدہ امام پر جبر کیا گیا ہے تم اس سے کم پر نماز ختم نہیں کر سکتے اور اس کے برس کچھ مسجدیں ایسی ہیں اللہ اکبر اسی ممبئی میں کچھ مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ امام کو پابند کیا گیا کہ دس منٹ میں تمہیں نماز ختم کرنے آپ نے دس گیارہ منٹ کے بعد کہیے تو گیارہ منٹ کے بارے میں گیارہ نہیں دس منٹ کے بارے میں ایسی جگہوں کو جانتا ہوں کہ جہاں پہ باقعدہ پابند کیا گیا اہز بچاری کو کہ تم دس منٹ سے نو منٹ نہیں ہونا گیارہ منٹ نہیں ہونا وہ بندہ کیا کرے گا میں نے ایسے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہو بھائی تو کہنے لگے کہ ہم سامنے گھڑی رکھ دیتے ہیں موبائل رکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹائم کتنا ہو رہا اس حساب سے امامت کرتے ہیں یہ کیا تماشا ہے میرے بھائی ایک امام کو آپ اس طرح سے پریشان کر رہے ہیں کہ نو منٹ نہ ہونے پائے گیارہ منٹ نہ ہونے پائے تو ایسی مسجدیں ہیں جہاں کے ذمہ داروں کہ یہ ذہنیت ہے اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اپنے امام کو بھاند کے رکھا ہے دس منٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت غلط بات بہت ہی غلط بات ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے سیکھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ جا کے تربیت لینا چاہیے کہ کیا طریقہ آپ نے بنا رکھا ہے اور حقیقت میں یہ علمانی ہوتے ہیں جو مسجد کے ذمہ دارہ ہوتے ہیں ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ تاجی رہے در کام کرتے ہیں وہ امام کی اوپر شڑ پہتے ہیں نہیں آپ دس منٹ سے کم نہیں کرنا زیادہ نہیں کرنا یہ کیسے ممکن ہے وہ گھڑی دیکھ کے نمائے پڑھائے گا یہ بچارہ جو قرآنی آیات ہیں تکبیر ہے تصمیح اس پہ دھیان دے مسلح پر دھیان دے کہ وہ گھڑی پہ دھیان دے کیا کرے گا وہ تو یہ جو پریشانیاں ہیں کہ آپ کہتے ہیں لمبی نمائے پڑھاتا ہے تو ہم امام کے ساتھ حسن عظم رکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچارہ مجبور ہوگا اس کو فورس کیا گیا ہوگا اس لئے آپ امام کو چھڑنے کے بجائے آپ مسجد کے ٹرشٹیوں کو پکڑیں ذمہ داروں کو پکڑیں اب بولیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں آج جو مساجد کے ٹرشٹیان کا مزاج ہے مجال ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر امام ایسا کر لے اگر کوئی امام ایسا کرتا ہے تو شازو نادر ہو سکتا لاکھوں میں کوئی ایک امام ہو جس کی چلتی ہو ورنہ اگر کسی مسجد میں ایسا ہو رہا ہے اور مسلیان پسند نہیں کریں تو سمجھ جائے اس کے بیچے ٹرشٹیوں کا ہاتھ ہے اس بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ بیشارہ مجبور ہے اس لئے اسے برا بھلانا کہیں اس سے جھگڑانا کہیں اس کو پریشان نہ کریں آپ کو پریشان کرنا ہے واقعی آپ کے پاس پاور ہے طاقت ہے تو جا کے پکڑیں مسجد کے ذمہ داروں ان سے بات کریں مجال ہے کہ وہ پندرہ منٹ پڑھا دے تو یہ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے ایک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایمہ کو پریشان کرنا چھوڑ دیں وہ دس منٹ پڑھا رہے ہیں پندرہ منٹ پڑھا رہے ہیں کم پڑھا رہے ہیں زیادہ پڑھا رہے ہیں اس کے پیچھے ضرور ذمہ داران کا ہاتھ ہے اس لئے جا کے آپ ان سے بات کرو اور ہاتھ نہ بھی ہو تو بھی اصولی بات ہے کہ آپ ان سے بات کریں ڈائرنٹ کسی مسجد میں گھز کے کسی امام کو پکڑنا اور اس کو ٹیچ کرنا کہ تم ایسے نماز پڑھا ہوگئے یہ بلکل ہی غیر اخلاقی عرقت ہے کوئی بھی مسلح قطن کسی امام کو پکڑ کے اس کو ٹیچ نہ کرے کہ تم کو کیسے نماز پڑھانی ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ واقعی اس کو امامت کا طریقہ معلوم ہے نماز پڑھانے کا صلیقہ معلوم ہے سب کچھ پتا ہے اس کو یا تو خود ذمہ داروں سے بات کر کے امامت کی ذمہ داری سوال لیں یا پھر جائے ٹرشٹیوں سے بات کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں سے بات کرے وہ لوگ اس سے بات کریں گے ڈائرنٹ کسی امام کو پکڑ کے یہ سب پریشان کرنا یہ بہت غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اب رہی بات اسلے مسئلہ کی نماز کیسی ہونی چاہیے تو دیکھیں اس کے بارے میں میرے خاصے کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ نماز مختصر ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دیئے کہ نماز حل کی ہو چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث حدیث نمبر سات سو دو اس حدیث میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں فلا مزید میں فلا امام کی وجہ سے نماز میں لیٹ جاتا ہوں یعنی فجر کی نماز میں میں لیٹ سے آتا ہوں کیونکہ اگر میں پہلے چلا جاؤں تو بہت دیر تک کھڑا رہنا پڑتا ہے بہت لمبی کے رات تاکہ وہ اتنا لمبا مجھے کھڑا ہونا نہ پڑے بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں یہ امام صاحب دیکھیں اہدی رسالت کا اور اہدی صحابہ کا معاملہ لگتا ہے وہاں جو امام ہوتے ان کو بہت بڑی اتھارٹی ہوتی تھی بہت پاور ہوتا ہے ان کے پاس آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری قدی سے کہ کوفہ کی ایک مسجد کے امام تھے صاحبہ رسولت تھے تو ان لوگوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دیا کہ اس امام کو نماز پڑھانا نہیں آتا حالنکہ وہ صحابہ رسولت تھے ان کو نماز پڑھانا آتا تھا لیکن کچھ ایسے تھے بیچارے جو کہتے تھے کوفی لوگ تھے کوفہ والے جو کہتے تھے کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا ہے یہ صحیح بخاری قدی سے کہتے ہیں ان کو نموہ پڑھانا نہیں آتا ہے اور اتنی شکایتیں کیا اتنا بوال کیا کہ باقاعدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یعنی سنٹرل گورمنٹ جو ہے وہاں پہ مرکزی جو حکومت ہے وہاں پہ کمپلین فائل کرنا پڑا کہ اس امام کو ہٹا ہوا یہاں سے اس سے آپ اندازہ کریں ایک امام کا پاور کیا ہوتا تھا آج تو کوئی بھی اٹھا کے پھیک دے کسی امام کو کسی بھی مجھے سے بڑا آسان ہے لیکن اہدے رسالت میں اور اہدے صحابہ میں اتنا آسان نہیں تھا کسی امام کے خلاف ایکشن لینا اس کو نکال دینا ہٹا دینا اتنا آسان نہیں تھا تو صحابی رسول کے خلاف جب لوگوں نے ہنگامہ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کمپلین گئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک کمیٹی بھیجا ایک ٹیم بھیجا کی جا کے تفتیش کرو جا کے انکوائری کرو یہ مسئلہ کیا ہے وہ ٹیم آئی اور انکوائری کیا تو بہرحال ان کی کوئی غلطی نکلی کسی کی ہمت نہیں ہویا آکے بول دے کہ امام غلطی کر رہے ہیں تو صحابی رسول نے بدعا دیا جو ایک آدمی کھڑا کے بولا تھا اس کو بدعا دیا اور وہ تباہ و برباد ہوا بخاری میں پوری تفصیل موجود ہے تو یہ جو میں آپ کو حدیث پڑھا رہا ہوں تو اس میں یہ بات ہے نا کہ امام جو ہے لمبی کرتے پڑھاتے تھے تو وہاں ٹرشکیوں کا مسئلہ نہیں تھا ان کو ایک پاور ہوتا تھا امام کو تو اپنی سمجھ سے پڑھا رہتے وہ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا کہ فلاہ امام بہت لمبی نمار پڑھاتے ہیں تو آگے دیکھے روایت میں کیا کہتے ہیں فَمَا رَأَيْتُو رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَوْئِذَةٍ أَشْدَّ غَظَبَ مِنْ هُيَوْمَئِزِنگ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کرتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے اس دن جتنے غضبناک ہوئے گصے میں آئے میں نے اس سے پہلے کبھی اس نے گصے میں نہیں دیکھا پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ثُمَقَال آب صلی اللہ علیہ وسلم گصہ ہوگئے یہ سن کر کہ امام اتنی لمحی نمار پڑھاتے ہیں گصہ ہوگئے اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گصہ ہوگئے کہا کہ تم لوگ تو نفرت متنفیر کر رہے ہو لوگوں کو یعنی نماز سے نفرت ڈال رہے ہو لوگوں کے دلوں میں لمبی لمبی نمار پڑھا کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگوں کو نمار پڑھانا چاہتا ہے وہ مختصر نمار پڑھا ہے حلقی نمار پڑھا ہے کیوں وجہ بھی بتائی کہا فَإِنَّ فِيهِمْ الزَّعِيف کیونکہ مقتدیوں میں کچھ کمزور ہوتے ہیں وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ آپ کی لمبی کرت میں آپ کا ساتھ دے سکیں اور وہ الکبیر کمزور ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں الکبیر سندھ رسیدہ بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ آپ کا ساتھ دے سکیں وَزَلْحَاجَ اور کوئی ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے مثلا یہ کہ اپنا دکان چھوڑ کے آیا ہے اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا ہے زہر کی نمار پڑھنے آگیا فرض نمازیں ہیں اس میں امام صاحب کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب کا خیال لکھیں بیمار لوگوں کا خیال لکھیں بوڑوں کا خیال لکھیں کمزور لوگوں کا خیال لکھیں ضرورت مند لوگوں کا خیال لکھیں اور ان سب کے خیال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کم سے کم پڑھائیں اور اگر کسی کو نماز لمبی پڑھنے کا شوق ہے تحجد میں کھڑا ہو جائے رات بر نماز پڑھے کون منع کر رہا اس کو تحجد میں پڑھے نوافل میں پڑھے جو سنن ہے اس میں لمبی نماز پڑھے لیکن خیال مکھائے امام کو اس بات کا پابند نہ کیا جائے کہ آپ لمبی نماز پڑھیں جو لوگ بھی اماموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اس بچارے کو مجبور کرتے ہیں کہ لمبی نماز پڑھیں وہ شاید امام کے ساتھ تو پڑھ لیتے ہوں گے لیکن یہی لوگ جب سنت پڑھتے ہیں تو بڑی ہلکی پڑھتے ہیں بہت ہی جلدی پڑھ لیتے ہیں تو یہ کیا طریقہ بھائی آپ سنت نماز ہلکی پڑھ رہے ہو اور امام کو مجبور کر رہے ہو کہ لمبی لمبی نماز پڑھائے تو حدیث کی روشنی میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا حدیث نمبر 702 بخاری کی حدیث ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نماز مختصر ہونی چاہیے امام صاحب ہلکی نماز پڑھائیں سب کا خیال لگیں یہ اصل شریعت ہے یہ اصل حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر مسجد کے ٹرسٹیوں کو چاہیے یہ حدیث سنیں پڑھیں لوگوں سے سمجھیں کہ یہ حدیث کا پیغام کیا ہے اور اپنے امام صاحب کو اس حدیث پر عمل کرنے دیں مجھے نہیں لگتا کہ جو علماء یا جو ایماء ہیں جو مسئلے پر امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کو یہ حدیث معلوم نہیں دے گی یہ بہت بعید ہے کہ ایک علم ہو اور امام ہو اور اس کو یہ حدیث نہ معلوم اس کو یہ حدیث معلوم ہے لیکن وہ بیچارہ عمل نہیں کر سکتا وہ مجبور ہے پریشان حال ہے تو میں مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ حدیث ذرا پڑھیں اور اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے آپ عمل کریں گے آپ کی سمجھ میں آئے گا تو آپ کا امام بیچارہ اس پر عمل کر سکے گا اور آپ نہیں چاہیں گے تو بیچارہ وہ کیا کر سکے گا آج جو حالت ہے ایمہ کی وہ کسی سے مقفی نہیں ہے بلکہ امامت اب ایسا پیشہ بنتے جا رہا ہے کہ آدمی اس میں اپنی ذلت میں حسوس کرتا ہے امامت کا منصب ایک بہت بڑا منصب ہے یہ بڑا مقدس پیشہ ہے اور اس پیشے کے مقدس ہونے کی سب سے بڑی دلیلی ہے کہ امام الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف نبی ہیں بلکہ تمام نبیوں کے امام ہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر یہی کیا ہے امامت کیا ہے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے جو ائیمہ حضرات کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا مقدس پیشہ ہے اور اس کے بعد خلفاء راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ان سارے خلفاء راشدین نے امامت کیے بڑے بڑے صحابے کرام نے امامت کیے تو یہ بڑا مقدس پیشہ ہے بہت بڑا منصب ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے اپنے اماموں کا وہ حال کر کے رکھا ہے کہ یہ جو منصب ہے امامت کا یہ ایک زلیل منصب بن کر رہ گیا ہے اور ایک شخص کہیں امامت کا کام کر رہا ہوتا ہے اور کہیں تعارف میں اس سے پوچھ لیا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ میں کسی مسجد کا امام ہوں بعض علماء ایسے ہیں جو کسی مسجد کے امام نہیں ہیں خطیب ہیں یعنی خطبہ دیتے ہیں کسی مسجد میں خطبہ دیتے ہیں امامت نہیں کرتے ہیں صرف خطبہ دیتے ہیں اب ان کے تعارف میں اگر کہیں بول دیا جائے کہ یہ فلاں مسجد کے اماموں خطیب ہیں تو وہ احتجاج کرنے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں وہاں کا امام نہیں ہوں میں صرف خطیب ہوں اس لیے نہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے اس لیے کہ یہ جو امام لفظ جوڑا اس کے آگے وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے کہ میں امام نہیں ہوں مجھے امام کیوں بولا اس لیے نہیں کہ بات خلاف حقیقت ہے بلکہ اس لیے کہ وہ جو بات کہی جاری جو اس کو منشت کیا جارہا ہے کہ وہ امام ہے اس میں وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے اپنی ذلت محسوس کرتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اماموں کا یہ حال کر کے رکھا ہے کوئی کہتا ہے دس منٹ پڑھو کوئی کہتا ہے پندرہ منٹ پڑھو کوئی کہتا ہے تیرہ منٹ نمال پڑھو کیا کرے گا وہ بچارہ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائی ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ ذمہ داروں سے بات کرو ان کی تربیت کی جائے ان کو سکھائے جائے ان کو تعلیم دی جائے ان کو ٹیچ کیا جائے کہ امام کے ساتھ آپ کا تعامل کیسا ہونا چاہیے وہ کس طرح سے نمال پڑھائے اس کو معلوم ہے قرآن و حدیث نماز کا طریقہ سب اس کو پتائے لیکن اس کو اختیار دے اس کو دیں آزادی ان پر عمل کرنے کی آزادی دیں گے تب تو وہ کرے گا تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے میرے بھائی کہ جو امام کے تعلق سے آپ نے پوچھا ہے بات صحیح یہی ہے کہ نماز مختصر ہونا چاہیے اس سے کسی کو انکار نہیں جیسے امام کی آپ بات کریں وہ امام بھی انشاءاللہ اس سے انکار نہیں کریں گے لیکن بات وہیں پر آتی ہے کہ امام اگر ایسا کر رہے تو کیوں کر رہے آپ ان اصل وجہات کا پتہ لگائیں اور ان کے ازالے کی کوشش کریں امید ہے کہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین ہم آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیڑنا چاہتے ہیں ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو میں اور آوڈیو میں ہم کا موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں تاکہ معلوم ہو ایک ثبوت ہو کہ واقعی آپ نے ایک سوال کیا ہے اور ہم نے اس کا آپ کو جواب دیا ہے اس لئے کوشش کریں ویڈیو اور آوڈیو میں سوالات ہم تک بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے اصل و ضعبط کا خیال لکھیں سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اور سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں کہ آپ کہاں سے بولنے ہیں کون بولنے ہیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صحیح جوابات ہوتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں ساتھ یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے پہلے سے سوال بھیجا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب تک اس کا جواب آپ کو نہیں ملا تو وہ سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جل سے جل اس کا جواب آپ تک پہنچائیں ناظرین اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد احسان حاورہ سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اسرے کی کجا نماز ہو جاتی ہے کبھی تو کچھ علماء بولتے ہیں اسرے کی کجا صرف اسر کے نماز میں ہی پڑھا جا سکتا ہے کیا یہ صحیح ہے اور باقی نماز کی کجا کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے میرا سوال یہ ہے صرف اسرے کی کجا صرف اسر میں ہی پڑھا جا سکتی ہے یا کسی اور نماز کے ساتھ میں ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں اس پر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے شکریہ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو اسر کی نماز ہے اس کی قضا کب کریں گے بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے یہ ہمارے محمد احسان بھائی ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے سن کے رکھا ہے کہ اسر کی نماز اگر قضا ہو گئی چھوڑ گئی تو دوبارہ آپ کو اسر کے ٹائم ہی اس کو پڑھنا ہے آپ کبھی اور نہیں پڑھ سکتے یعنی مگری بار نہیں پڑھ سکتے عشاء بار نہیں پڑھ سکتے کسی اور ٹائم نہیں پڑھ سکتے بس اسی ٹائم کا آپ انتظار کریں تو دیکھیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی بات ہماری معلومات میں نہیں ہے جنہوں نے آپ کوئی بات بتائی ہے آپ ان سے دلائل پوچھیں ہم تک بھیج سکتے آپ ہم ان پر غور کریں گے لیکن ہماری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اثر کی نماز آپ سے پہت ہوگی تو دوبارہ جب اثر کا وقت آگیا تب ہی آپ کو پڑھنا ہے بلکہ اللہ کی نمازم کی حدیث آم ہے کہ اگر آپ تم سو جاؤ بھول جاؤ کسی طرح سے چھوڑ جائے تو جب آپ کو موقع ملے تب آپ کو اس کی قضا کرنا ہے تو کوئی بھی نماز آپ کی چھوڑ گئی ہے تو جیسے ہی آپ کو موقع ملے پہلی فرصت میں اس کو قضا کرنا ہے اگر اثر کی نماز آپ کی چھوڑ گئی ہے مغرب کی نماز آپ نے پڑھی اس کے بعد آپ کو موقع ملا تو آپ اس کے بعد اثر کی نماز پڑھیں گے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ مغرب میں اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو پہلے اثر پڑھیں کرچہ امام کی پیچھے ہوں لیکن اثر ہی پڑھیں اور تین رکت کے بعد آپ اٹھ کے چوتھی رکت پوری کریں اس کے بعد مغرب پڑھیں لیکن یہ موقع درست نہیں ہے یہ صحیح بات یہ ہے کہ مغرب کی وقت آیا تو آپ مغرب پہلے پڑھ لیں اس کے بعد آپ اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو حدیث عام ہے حدیث میں جو یہ بات ہے کہ جو نماز چھوڑ گئی ہے جب آپ کو موقع ملے تو آپ کو پڑھنا ہے ایسی کوئی پابندی کہ اثر کی نماز چھوڑ گی تو اس کو لے جا کے اثر ہی میں پڑھنا ہے ایسی اس بات کی کوئی دلیل ہماری معلومات میں نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سوال یہ تھا جیسا ہے گھر میں بلا کے مل صاحبوں کو سورے بقرا پڑھانے لگاتے دیکھیں سورے بقرا پڑھانے سے گھر میں شیعاتین جن بجین جو گھر سے بھاگ جاتے شیعاتین تو ایسا پڑھانا آثنٹک ہے نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے شیخ اب پیشے دے دیا سمجھے ان کو گھر پہ نہیں آ رہے ہیں وہاں کا وہاں پڑھ لے رہے ہیں ان کے گھر میں پڑھ لے رہے ہیں ان کے مدرتے ہیں پڑھ لے رہے ہیں مل صاحب جس کو پر فکس کر دیئے حدیعہ دے رہے ہیں سمجھے ان کو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے یہ سوال تھا شیخ جزاکم اللہ و خیران میں جو سوال کرا اس کا جواب کا انتظار ہے شیخ انشاءاللہ جزاکم اللہ و خیران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ سور بکرا پڑھنے سے شیطان بھاگتے ہیں تو گھر میں سور بکرا پڑھانے کے لیے کسی کو بلا کے پڑھا سکتے کی نہیں یہ ایک ان کا سوال ہے اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ علماء کو یا حفاظ کو ہائر کرتے ہیں تو گھری بیٹھ کے سور بکرا پڑھ لیتے ہیں یعنی ان کو پیسے دے دیا وہ ان سے پڑھ لیے شاہد یہ کہتے ہوں گی کہ ہو گیا تمہارا تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ سور بکرا پڑھانے کی فضلت میں یہ ہے کہ جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے شیطان نہیں آتے اصل مقصود یہ ہے کہ گھر والے اس کو پڑھیں ایسا نہیں کہ آپ کسی اور کو ہائر کر لیں کہ وہ آپ کے گھر میں آکے پڑھ کے جائے یہ کوئی گھر کا برطن دھلنے کا کام نہیں کھانا بنانے کا کام نہیں کسی اور کو بلا کے کھانا بنوالو کسی اور کو بلا کے برطن دھلوالو کسی اور کو بلا کے کپڑے دھولا دو یہ مسئلہ نہیں یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے یہ گھر والے جس گھر میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں وہ نفلی نمازیں وہاں پہ پڑھیں یہ حدیث کا مقصود ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نفل تو دور کی بات ہے قرآن تو دور کی بات ہے ایسے گھر ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں قرآن کا ایک ہر پڑھنا نہیں آتا ہے اور کسی بھی حافظ جی کو پکڑ کے لاکے کچھ پیسہ دیکھے سورے بکرہ پڑھوا رہے ہیں کیا طریقہ ہوئی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے حدیث کا جو بھی مفاد ہے جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں آپ کے گھر کا کوئی فرد پڑھے جو اس گھر میں رہائش اختیار کی ہوئی ہے جو لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید پڑھیں اور یہ طریقہ بند کیجئے کہ دوسروں کو بلا بلا کے قرآن پڑھا کے ان کو عجرت پہ بلا کے قرآن پڑھوا کے جا رہے ہیں بھئی یہ کھانا پکانے کا کام نہیں ہے یہ آپ کو اس کا فائدہ لینا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو لینا ہے تو آپ پڑھئے آپ کو ثواب لے گا ایک حرب پہ دسنے کی کیوں نہیں ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ حدیث ہے کہ سورے بکرہ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے تو وہ سورے بکرہ آپ خود پڑھئے آپ کسی کو حائرمت کیجئے تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بلا کے سورے بکرہ پڑھا جاتا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے سورے بکرہ خود پڑھئے سیکھئے اپنے بچوں کو سکھائیے قرآن وہ سورے بکرہ پڑھیں اور باہر کے کسی آدمی کو مت بلائیں ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قطن ثابت نہیں ہے کہ کسی گھر میں آکے کوئی دوسرا سورے بکرہ پڑھتا تھا بلکل نہیں ثابت ہے نسلف سے ثابت ہے اس لئے یہ طریقہ بند ہونا چاہیے آپ نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم پیسے دیتے وہ وہیں سے پڑھ دیتے یہ تو اس سے بھی بری بات ہے دونوں غلط ہے لیکن یہ طریقہ تو یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے یہ کھانے پینے کا ایک ذریعہ بنا کر رکھا لوگوں نے کہ ہم یہیں سے پڑھ کے پارسل کر دیتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے دوسرے پڑھ کے کوئی پارسل کر دے وہ قریب بھی وہاں بھی آ کے پڑھے تو وہ بھی غلط ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہاں بھی آپ کے گھر میں بھی آ کے پڑھتا ہے دوسرا جس کو آپ ہائر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آ کے سورے بکرہ پڑھے یہ غلط ہے یہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نسلف کے عمل سے اس کا ثبوت ہے آپ کو سورے بکرہ پڑھنا ہے خود پڑھئے آپ کے گھر کا کوئی ممبر پڑھے گھر کا کوئی فرد پڑھے لیکن کسی کو ہائر کرے وہ آپ کے گھر پہ آ کے پڑھے یا اپنے گھر پہ بیٹھ کے سواب پارسل کرے یا اس سورے بکرہ جو اثرات ہیں وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کے اثرات پارسل کر دیتا ہوں آپ کے گھر میں یہ سب بیکار کی بات ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ خود پڑھئے یہ اصل حدیث ہے اور حدیث کا اصل مفاد یہی کہ آپ خود سورے بکرہ پڑھیں اور کسی کو ہائر مت کیجئے نہ گھر پہ بلائیے نہ اس کے اپنے گھر پہ بیٹھا کے پیسے دیکھے اسے پڑھوائیے یہ سسلہ بند کیجئے پڑھنا ہے تو خود پڑھئے جو صحیح طریقہ ہے اسی پر عمل کیجئے نئی نئی بیدتیں مت ایجاد کیجئے اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ مت ایجاد کیجئے جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے یا صرف سے ثابت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ کسی سوئے ہوئے انسان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے کیونکہ ایک حدیث ہے ابو دعوت کی کہ سوئے ہوئے اور بات کرنے والے کی پیچھے نماز نہ پڑھیں پھر عزی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور وہ آپ کے سامنے ہوتی لیٹی ہوئیں تو ان دونوں میں کس طرح سے تدبیق دی جائے گے اور دون حدیث کا کیا مفہوم ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے یہ سنان نبی دعوت وغیرہ کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ سونے والے کی پیچھے نماز نہ پڑھو یہ ایک حدیث ہے سنان نبی دعوت وغیرہ کی یہ بھائی صاحب سوال میں کرے ہیں اور دوسری طرف وہ حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نماز پڑھتے تھے اور سامنے اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوتی تھے تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ دون حدیث ہے آپ اس میں ٹکرا رہی ہیں ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ سوئے ہوئے شخص کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا یعنی سامنے کوئی سویا ہے تو وہاں پہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے اور دوسری طرف حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی اسلام خود نماز پڑھتے تھے اور سامنے اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی رہتی تھے تو دیکھئے یہ جو حدیث ہے نا کہ سونے والے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے یہ حدیث ضعیف ہے ثابت نہیں ہے یعنی بہت سارے محققین نے جو ان کا حدیث میں گہرہ مطالعہ ہے اور سندوں پر معلومات رکھتے ہیں انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف ہے اور اگر یہ اس روایت کو ہم ضعیف کہتے ہیں تو پھر تدویق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو کریں کہ دو روایتیں بظاہر آپس میں ٹکڑا رہی ہیں تو تدویق کیسے دیں یہ آپ کا سوال ہے تو تدویق کی ضرورت نہیں ہے تدویق کی بات تب آئے گی جب دونوں روایتیں صحیح ہوں تو صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ کی نبی سب نوہ پڑھتے تھے اممہ عائشہ سامنے ہوتی تھی یہ روایت صحیح ہے ثابت ہے لیکن یہ بات کہ سونے والے شخص کی پیچھے نمان نہیں پڑھنا ہے تو یہ روایت ثابت نہیں ہے البتہ کچھ علمہ نے اس کو حسن کہا ہے تو انہوں نے دونوں روایتوں میں تدویق یہ دی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نمان نہیں پڑھنا چاہی جواز ہے وہ کہتے ہیں کہ اممہ عائشہ رضیوں کی جو حدیثیں وہ جواز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کبھی ایسی ضرورت پڑھ گی جیسے وہ فیملی کا مسئلہ ہے اللہ اکنسیم کی بیوی ہیں ایک گھر ہے ساتھ میں رہتے ہیں تو کبھی ایسی ضرورت پڑھ گی تو پڑھ لیں جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے استناب کریں بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے نماز نہ پڑھیں اس طرح سے وہ تدبیق دیتے ہیں اور اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں اس کی جو حکمت ہے یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی سویا ہوا شخص سامنے ہے اور ہم وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے خواب میں کچھ بڑھ بڑھا دے آپ ڈشٹرپ ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ سوتے ہوئے کوئی غیر مناسب حرکت کریں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے سویا ہوا شخص اس کو کیا پتا تو بڑھ بڑھا سکتا ہے کچھ بول سکتا ہے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے کسی بھی پوزیشن میں آ سکتا ہو تو نماز پڑھنے والے کی نماز ڈشٹرپ ہو جائے گی اس لئے اس کے پیش نماز نہیں پڑھنا چاہیے لیکن کبھی کوئی مجبوری ہوگی کوئی بات ہوگی تو آپ پڑھ سکتا ہے یہ ان علماء کا کہنا ہے جو ان دونوں حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں لیکن بہتر بات یہ ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے کہ سونے والے کی پیش نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو جب یہ روایت ضعیف ہے تو تدبیق کے کوئی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت ہو چکا ہے اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو اور آپ سے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں اور تحضی شکل میں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لیں کہ سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو بامقصد ہو جواب کی ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ